اسلام علیکم الحمدللہ پاکستان نیوی کی جانب سے آج تیسری مرتبہ بھارتی نیوی کو دھول چٹائے گئی ہے اور ایک بار پھر پاکستان نیوی کی جانب سے بھارتی نیوی کی جدید ترین سب میرین کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے اسے سرفیس پر آنے پر مجبور کیا گیا اور واپس بھارت پہنچایا گیا اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس بار پکڑی جانے والی سب میرین کون سی تھی اس سے پہلے کتنی بار پاکستان نیوی بھارتی نیوی کی سب میرینز کو ڈیٹیکٹ کر چکی ہے اور پاکستانی پانیوں میں چھپ کر بھارتی سب میرین کیا کرنا چاہتی تھی یعنی انڈیا نیوی یا یوں کہیں کہ بھارت کے کیا مقاسے تھے اس سب پر مزید شیئر کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو معاملہ کچھ یوں ہیں کہ آج دوپہر آئی ایس پی آر کی جانب سے فوٹیج جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ ایک بار پھر پاکستان نیوی کی جانب سے بھارتی نیوی کی پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے اور چھپ کر بیٹھنے کی کوشش نہ صرف ناکام بنا دی گئی بلکہ بھارتی سب میرین کو ستائے آپ پر آنے پر مجبور بھی کیا گیا اور اسے واپس جانے پر مجبور کیا گیا جس کے بعد بھارتی نیوی کی سب میرین واپس بھارتی پانیوں میں چلی گئی انڈیا نیوی کی جانب سے اس قسم کی تیسری کوشش کی گئی ہے انڈیا نیوی کی جانب سے پاکستانی پانیوں میں چھپ کر بیٹھنے کی سب سے پہلی کوشش بھارت کی جانب سے رچائے گئے ڈرامیں اری حملے کے بعد نومبر دوہزار سولہ میں کی گئی تھی یعنی اری حملہ سپٹمبر کو ہوا تھا اور نومبر دوہزار سولہ میں انڈیا نیوی پاکستانی پانیوں میں چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی بھی پکڑی گئی تو اسے پاکستان نیوی نے ناکام بنا دیا تھا اس کے بعد دوسری کوشش دو سال پہلے 26 اور 27 فروری 2019 کو ہونے والی فضائی جھڑپوں کے بعد کی گئی تھی یعنی مارچ 2019 میں اور اب یہ تیسری کوشش کی گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیر نیوی کی جانب سے اس قسم کی کوششیں کیوں کی جاتی رہی ہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیر نیوی کی سب میرینز راستہ بھٹک کر یہ سمندری حدود میں فرق نہ کر پانے کی وجہ سے پاکستانی پانیوں کا بار بار رخ کرتی ہیں کیونکہ ایک سب میرین اور ایک بینہ پتوار کی کشتی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آج کی جدی ترین سب میرینز میں جدی ترین نیویگیشنل انسٹرمنٹ موجود ہوتے ہیں سیٹلائٹ کمینکیشن سسٹرم موجود ہوتا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارتی سب میرینز کسی عام مچھواروں کی کشتی کی طرح راستہ بھٹک جاتی ہوں تو اسے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستانی پانیوں میں چھپ کر بیٹھنے سے بھارتی نیوی کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے یا کر سکتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات جان لیں کہ سب میرینز زمانہ جنگ سے زیادہ زمانہ امن میں کارگر ثابت ہوتی ہیں اور اس وقت جو حالات بھارت میں مدی کو درپیش ہیں ایسے میں بھارت کی جانب سے کسی بھی ہماکت کی توقع رکھنا یقینی ہے مدی کو درپیش حالات مختصر بیان کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ پنجاب میں کسانوں نے حل چلا رکھا ہے مدی کی زمین پر وہیں دوسری طرف آسام منیپور میں بغاوت زوروں پر ہے ساؤتھ انڈیا کے لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہندی ہماری زبان نہیں ہے آج بھی ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے اور اوپر یعنی شمال سے چینیوں نے ڈنڈا کر رکھا ہے شمال مغرب میں کشمیری حریت پسندوں نے دس لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج کا ہکہ پانی بند کر رکھا ہے پونج کے جنگل میں ایک ہفتے سے آپریشن جاری ہے اور مٹھی بھر جوانوں نے بھارتی فوج کے لیے پونج کا جنگل منگل بنا کر رکھ دیا ہے اس ایک ہفتے کے آپریشن میں پندرہ سے زیادہ بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں جن میں دو سینئر رینگ کے آفیسرز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ خود بھارتی آرمی کی جانب سے سیویلینز کو کشمیر میں مار کر ان کا الزام حریت پسندوں پر لگایا گیا ہے اور فی الحال وقتی طور پر ڈراما کیا جا رہا ہے کہ کشمیر سے غیر مقامی کشمیریوں کا یعنی وہ لوگ جو بھارت کے دوسرے حصوں سے کشمیر میں آ کر رہنا شروع ہوئے انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے بھارت نے یہ سب یعنی آم سیویلینز کو مارنا یہ سب کیا تو کشمیری مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے تھا لیکن یہ الٹا اس کے گلے پڑتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اب بھارت کے لوگ مدی سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹا کر کیا اکھاڑ لیا کشمیر میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اسی کا سہارا لے کر پاکستان پر سرجیکل اسرائی کی دوبارہ باتیں کی جا رہی ہیں بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ دو دن پہلے ایک بیان دے چکا ہے بھارتی میڈیا روز ہی ودوا ہوئی دلہنگ کی طرح دھمال ڈالتا ہوا نظر آتا ہے کہ پہلے بدلا پھر دوسرا ویوہ یعنی شادی یہ سب وہ عوامل ہیں جن کے بعد بھارتی حکومت موقع تلاش کرتی پھر رہی ہے اور یہ اسی موقع کی تلاش کی ایک کوشش ہے موجودہ دور کی سب میرینز دراصل کئی کام سر انجام دینی کی صلاحیت رکھتی ہیں زمانہ امن میں یہ نگرانی اور معلومات جمع کر سکتی ہیں یعنی سرویلنس انڈ انفارمیشن گیدرنگ موجودہ سینیریو میں گوادر پورٹ خاصی اہمیت کی حامل ہے جو چین اور پاکستان کے لیے سٹریڈیجک اہمیت رکھتی ہے اسی طرح کچھ خصوصی دستوں کو کسی مقام پر ڈراب کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی سپیشل فورسز کی ایک ٹیم کسی مقام پر اتار دی جائے اور وہ ہوائی فائر کرے اور واپس آ جائے اور بھارتی میڈیا چلانا شروع کر دے کہ ایک اور ممبئی حملہ ہونے سے پہلے ہی روک دیا گھر میں گھس کر مارا اور پچھلے ممبئی حملے میں جو لوگ ملوث تھے انہیں بھی مار دیا اس کے علاوہ سب میرین سے کسی زمینی حدف کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے میزائل کی مدد سے اور پھر دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کلفٹن میں دعود ابراہیم کے گھر کو نشانہ بنا دیا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حافظ مسود اظہر کلفٹن کے ساحل پر مہو سے مچھلی پکڑ رہے تھے جب انہیں میزائل سے نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ سب سے اہم نکتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈین نیوی کی جانب سے پاکستان کے ڈیفنس سسٹرمز بالخصوص پاکستان نیوی کو پرکھا جا رہا ہو کیونکہ 26 فروری اور 27 فروری 2019 کے بعد اگر آپ انڈین ائر فورس کو مانیٹر کر رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈین ائر فورس جو سخوئی سو 30 ایمکی آئی کو اپنا مہاباپ اور ریپٹر آف دی ایسٹ بتاتی تھی اسے معلوم ہو گیا کہ ایف سکسٹین کے مقابلے میں سو 30 ایمکی آئی کچھ بھی نہیں ہیں اسی لیے بھارت کی جانب سے اپنی ائر فورس کو جنگی بنیادوں پر اپگریڈ کیا جا رہا ہے تو یہ سب وہ ممکنات ہیں جو بھارتی نیوی کی سب میرین پاکستانی پانیوں میں چھپنے کے بعد کر سکتی تھی لیکن الحمدللہ پاکستان نیوی کی جانب سے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی گئی اور پی 3 سی اورین ائرکرافٹ نے بھارتی سب میرین کو ڈٹک کیا پاکستان نیوی نے حال ہی میں سی سلطان لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ شامل کیا ہے جو پی 3 سی کی طرح انٹی سب میرین وارفئر میں کام آئے گا سی سلطان کا مختصرا بتا دوں کہ یہ انٹی سب میرین وارفئر انٹی سرفیس وارفئر انٹیلیجنس انڈ سرویلنس انڈ ریکانیسنس الیکٹرونک انٹیلیجنس جیسی صلاحیتوں کا حامل ایک جدید ترین نیوی پلیٹ فارم ہے جو حال ہی میں پاکستان نیوی میں شامل ہوا ہے اب چلتے چلتے اس پر بھی بات کر لیں کہ پکڑی جانے والی انڈیا نیوی کی سب میرین کونسی تھی تو اس حوالے سے پریس ریلیز میں تو نہیں بتایا گیا لیکن اندازہ ہے کہ یہ بھارت کی جدید ترین اسکورپین کلاس سب میرین ہی تھی کیونکہ اس سے پہلے مارچ 2019 میں بھی یہی سب میرین پکڑی گئی تھی اس کے علاوہ اس خیال کو ایک اور بات سے تقویت ملتی ہے وہ یہ کہ فرانس سے خریدی گئی اسکورپین کلاس سب میرین بھارت کے پاس موجود جدید ترین سب میرین ہے اور یہ کسی حد تک سٹیلتھ بھی ہے یعنی اسے پکڑنا تھوڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے بھی اسے پکڑنا مشکل ہی ہوتا لیکن دعائیں دیں ان گمنام ہیروز کو جنہوں نے فرانس میں بھارت کے لیے بننے والی ان سب میرینز کی تفصیلات پر مشتمل بائیس ہزار سے زیادہ صفحات چورا دیئے تھے اسی لیے پیدر پہ بھارتی سب میرینز کا پکڑے جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے پاس سب میرینز کے سگنیچرز موجود ہیں تو اب تک کے لیے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیلیگرام ویڈس اپ فیس بوک ٹیوٹر جو بھی پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اپنا بہت خیل رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ